اسلام علیکم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آن لائن ٹیکسی سرویسز یعنی کہ اوبر اور کریم ان کی وجہ سے ہم میں سے کئی لوگوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑی آسانی آئی ہے آپ کو پڑھے لکھے کیپٹنز کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے آپ کو بہت زیادہ چارجز نہیں پی کرنے پڑتے کریم اور اوبر بڑی اٹریکٹیف قسم کی سرویسز ہیں ان آن لائن ٹیکسی سرویسز کی وجہ سے فاصلے کافی حد تک سمٹ گئے ہیں ان شارٹ ان دونوں ٹیکسی سرویسز یعنی کہ کریم اور اوبر نے آپ کی زندگیوں میں کافی آسانیاں پیدا کی ہیں پاکستان جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے ترقی پذیر ملک ہے ہمارے ہاں عام پبلک ٹرانسپورٹ کا انفرسٹرکچر ان کی اوورال پرفارمنسز بے حد خراب ہیں اس صورتحال میں آپ کو کریم اور اوبر جیسی سرویسز بہت بڑی خجل خواری سے بچا لیتی ہیں لیکن دوستو اب معاملہ یہ ہے کہ آن لائن ٹیکسی سرویسز اوبر اور کریم پر خواتین کے لیے سفر کرنا تھوڑا سا غیر محفوظ ہو گیا ہے پچھلے کچھ حرصے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں اوبر اور کریم کے کیپٹنز نے خواتین کے ساتھ لوٹ مار کرنے کے علاوہ انہیں حراسہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے اس معاملے میں سب سے زیادہ کیسز کراچی کے شہر میں رپورٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ دوستو امریکہ جیسے ترقیافتہ ملک میں آن لائن سفری سہولیات فراہم کرنے والی امریکن کمپنی اوبر نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ ان کی گاڑیوں میں صرف امریکہ میں ہی دو سال کے اندر جنسی حراسانی کے تقریباً چھ ہزار واقعات کو رپورٹ کیا گیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں ساتھ بنے بیل کی آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹفیکیشنز کو پریس کر دیں اوبر کی جانب سے دو ہزار ستنہ اور دو ہزار اٹھارنگ کی جاری کی گئی سیفٹی رپورٹ میں اس بات کا اطراف کیا گیا ہے کہ دو سال کے اندر اوبر گاڑیوں کے ڈرائیورز اور مسافروں سمیت مجموعی طور پر پانچ ہزار نو سو اکیاسی افراد جنسی حراسانی کا نشانہ بنے اس رپورٹ میں اس بات کا بھی اطراف کیا گیا ہے کہ مذکورہ دو سال کے دوران جنسی حراسانی کے واقعات کے دوران کم سے کم اٹھارہ افراد بھی مارے گئے ہیں کمپنی کا کہنا تھا کہ امریکہ بھر میں دو ہزار سترہ سے دو ہزار اٹھارہ کے درمیان سفر کے دوران جسمانی حراسانی کی وجہ سے مرنے والے اٹھارہ سے انیس افراد اوبر کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہلاک ہونے والوں میں مرد و خواتین مسافروں سمیت ڈرائیورز اور راہ چلتے افراد بھی شامل ہیں اس رپورٹ میں یہ بھی اطراف کیا گیا ہے کہ امریکہ میں ہر 20 لاکھ اوبر سواریوں کے بعد کسی نہ کسی خاتون کو جنسی طور پر حراسان کیا جاتا ہے اور اس دوران مسافر خاتون کا زبردستی بوسا لینے یا ان کے جنسی آزاں کو نامناسب انداز میں چھونے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اوبر کے مطابق ہر 40 لاکھ سواریوں کے بعد کسی مسافر کو جنسی طور پر حراسان کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ نامناسب انداز میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے ساتھ ہی اس بات کا بھی اطراف کیا گیا ہے کہ اوبر گاڑیوں میں سب سے زیادہ چھیڑ خانی کے واقعات پیش آتے ہیں اور ہر آٹھ لاکھ سواریوں کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسے رویے کا نشانہ بنتا ہے اس رپورٹ میں اس بات کا بھی اطراف کیا گیا ہے کہ زیادہ تر مسافرین جنسی حراسانی کا شکار بنتے ہیں تاہم یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے عمل سے اوبر ڈرائیورز بھی محفوظ نہیں ہیں واضح رہے کہ امریکہ میں روزانہ اکتیس لاکھ سواریاں اوبر کے ذریعے سفر کرتی ہیں آن لائن سفری سہولیات فراہم کرنے والی کمپنی اوبر نے اس رپورٹ میں اس بات کا بھی اطراف کیا ہے کہ مذکورہ دو سال میں ان کی کمپنی کی وجہ سے امریکہ بھر میں ستانویں حادثات ہوئے جن میں ایک سو سات افراد ہلاک ہوئے روڈ حادثات میں ہلاک ہونے والوں میں اوبر ڈرائیورز اور مسافروں سمیت راہ چلتے افراد بھی شامل ہیں ہدارے نے رپورٹ کو ریب جنسی اور آسانی اور حادثات سمیت پانچ کٹیگریز میں تقسیم کیا ہے اس کے علاوہ اس بات کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ تمام خطرناک کٹیگریز میں رپورٹ ہونے والے کیسز میں دو ہزار سولہ کے مقابلے میں سولہ فیصد کمی دیکھی گئی ہے یہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ دو سال کے دوران اوبر گاڑیوں میں امریکہ بھر میں چار سو پچاس ریب کیسز کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے زیادہ نشانہ بننے والوں میں مسافر شامل ہیں رپورٹ میں امریکہ بھر میں مرد و خواتین کے جنسی حراسانی کے شکار بننے کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکہ میں دنیا بھر کے مقابلے جنسی حراسانی کے واقعات سب سے زیادہ ہوتے ہیں رپورٹ کے مطابق امریکہ کی چورتالیس فیصد خواتین جبکہ پچیس فیصد مرد حضرات زندگی میں کبھی نہ کبھی جنسی حراسانی کا شکار بنتے ہیں پاکستان میں شہر قائد کراچی میں آن لائن ٹیکسی اوبر اور کریم کے ڈرائیورز کی جانب سے خواتین کو حراسان کرنے کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں پولیس کے مطابق آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کی جانب سے خواتین کو حراسان کیے جانے کے واقعے پر خاتون نے پولیس کو اطلاع دی تو پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا یہ ملزم ایک جالی آئی ڈی سے آن لائن ٹیکسی چلا رہا تھا جس نے گاڑی میں سفر کرنے والی خاتون سے موبائل فون چھیننا تھا پولیس نے موبائل کی لوکیشن ٹریس کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا اس کے علاوہ کراچی کے علاقے عزیز بھٹی پولیس اور انٹی سٹریٹ کرائم سکارڈ نے بھی کاربائی کرتے ہوئے شہریوں سے لوٹ مار میں ملوث آن لائن ٹیکسی سروس کے چار ڈرائیورز کو گرفتار کیا ہے یہ ڈرائیورز خواتین سے دورانے سفر لوٹ مار کیا کرتے تھے پولیس نے ان ڈرائیورز کو گرفتار کیا ملزمان کی گاڑی میں جو خواتین سفر کرتی ان کو حراسہ بھی کیا جاتا تھا ان خواتین سے موبائل اور نقدی ویرانے میں جا کر چھین لی جاتی تھی لاہور کی ایک رہائشی خاتون نے کراچی میں آن لائن ٹیکسی پر سفر کیا تو ڈرائیورز کی جانب سے ان سے ان کا موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی اس واقعے پر خاتون نے فوراں سے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے ملزمان کو بروقت گرفتار کر لیا لاہور سے کراچی میں اوبر ٹیکسی پر سفر کرنے والی ایک خاتون کا کہنا تھا کہ وہ اپنی چھٹیاں گزارنے کراچی آئیوین تھیں بقول ان خاتون میں نے تین جون راستے میں ڈرائیور نے گاڑی دوسرے راستے کی طرف موڑی تو میں نے کہا کہ آپ اس طرف کیوں جا رہے ہیں اس پر ڈرائیور نے جواب دیا کہ یہ راستہ چھوٹا ہے اور یہاں ٹرافک بھی زیادہ نہیں ہوتی خاتون کا کہنا تھا کہ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ آپ دوسرے راستے سے جائیں لیکن وہ نہیں مانا راستے میں میزان بینک کے پاس میں نے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی روکو لیکن وہاں رش ہونے کی وجہ سے اس نے گاڑی نہیں روکی اس کے بعد میزان بینک کے پاس جا کر روکی جہاں رش نہیں تھا ڈرائیور نے مجھے اس وقت کہا کہ اپنا موبائل فون گاڑی میں چھوڑ کر جاؤ اس موقع پر اس نے مجھ سے بدتمیزی کی اور مجھے حراسہ کیا خاتون کا کہنا تھا کہ میں ایٹی ایم میں گئی اور دروازہ اندر سے لوک کر لیا یہ سب دیکھ کر وہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا اس واقعے کی طلابی پولیس کو دی گئی اور پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ آن لائن ٹیکسی سروس میں وارداتوں اور خواتین کو حراسہ کرنے کے واقعات کے بعد شہری اب دیگر ٹرانسپورٹ ذرائع کو ترجیح دینے لگے ہیں آرام دے سفر کے لیے سہولت سمجھے جانے والی آن لائن ٹیکسی سروس مختلف طریقوں سے عوام کو لوٹ رہی ہے ڈرائیور بھی ڈکیٹی کی وارداتیں کرتے ہیں جبکہ کریم کے بیشتر ڈرائیورز کراچی کے راستوں سے نواقف ہیں خان وہ کریم ہو یا اوبر کراچی کے شہریوں کا اعتماد کھو بیٹھی ہیں ان مسائل سے نبٹنے کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی خاتون اوبر یا کریم کی رائیڈ اکیلے بک کرتی ہیں اور اپنے سفر کا آغاز کرتی ہیں تو اس خاتون کو چاہیے کہ فورن سے اپنی اس رائیڈ کی ڈیٹیلز اپنے والد، بھائی، شوہر یا کسی بھی اور قریبی رشتہ دار سے شیئر کر لیں خدا نہ خاصتہ آپ کو رائیڈ کے دوران ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو میں نے یہاں پر بیان کیے ہیں تو آپ ان شیئر کی ہوئی ڈیٹیلز سے مجرم تک پہنچ سکتی ہیں اس کے علاوہ دوستو عام روٹین میں سرج یا پیک فیکٹر کا ضرور دھیان رکھا کریں اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب آپ اوبر یا کریم کی رائیڈ بک کرتے ہیں تو آپ کو ایک پیک فیکٹر دیکھنے کو ملتے ہیں 1.8x, 1.9x, 2x, 1.3x یہ مختلف ریٹس ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نارمل کرائے سے تھوڑا سا کرائے زیادہ پے کرنا پڑے گا کچھ صورتوں میں اچھا خاصا زیادہ پے کرنا پڑے گا اگر آپ کو کہیں جلدی نہیں پہنچنا تو پھر انتظار کیجئے اور پیک فیکٹر کے ختم ہونے کے بعد رائیڈ بک کریں اب اگر آپ نے رائیڈ بک کر لی ہے اور اس کے بعد آپ کینسل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کے پاس رائیڈ بک کرنے کے بعد صرف پانچ منٹ ہیں جن کے اندر آپ کریم یا اوبر کی رائیڈ کینسل کر سکتے ہیں اس معاملے میں آپ کریم اور اوبر کے کیپٹن سے مزید انفرمیشن لے لیں کہ کہیں اب یہ ٹائم کی ڈیریشن کم یا زیادہ تو نہیں ہو گئی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب مسافر کو صرف رائیڈ بک کرنے کے بعد دو منٹ دیے جاتے ہیں جس کے اندر وہ اپنی رائیڈ کینسل کر سکتا ہے دو منٹ گزرنے کے بعد اگر مسافر اپنی رائیڈ کینسل کرتا ہے تو پھر مسافر کو ایک پنلٹی یا جرمانہ پہ کرنا پڑتا ہے کوشش کریں کہ آپ اپنی رائیڈ خود کینسل نہ کریں بلکہ ڈرائیور کو کہیں کہ یہاں تو وہ آپ کی رائیڈ کینسل کرے یا پھر ری راؤٹ کرے اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اوبر کے کیپٹنز زیادہ تر رائیڈ بک کرنے کے بعد آپ کو فون کرتے ہیں آپ سے رابطہ کرتے ہیں آپ نے کہاں جانا ہے آپ کی لوکیشن پوچھتے ہیں اگر ان کیپٹنز کو آپ کی لوکیشن کی طرف جانا ہو تو پھر تو وہ راضی ہو جاتی ہیں اگر انہوں نے اس طرف نہیں جانا تو پھر وہ آپ کے سامنے سو بہانے مارتے ہیں آپ نے ان کے بہانوں کو نہیں سننا ان کو سٹریٹ فورلی کہہ دیں کہ اگر رائیڈ کینسل کرنی ہے تو پھر آپ کریں میں بطور مسافر رائیڈ کینسل نہیں کروں گا یا کروں گی اس میں سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ ڈرائیور کو یہ کہیں کہ رائیڈ ری راؤٹ کر دو اس سے آپ کی رائیڈ کوئی اور اوبر یا کریم کا ڈرائیور پیک کر لے گا اس کے علاوہ اگر آپ راستوں سے واقف ہیں تو پھر اپنے کریم یا اوبر کے کیپٹن کی مدد کریں اور اسے ایسے راستوں سے لے کر جائیں جن میں آپ کے لیے اور اس کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو پرابلم سے میری مراد رش ہے جتنا زیادہ طویل فاصلہ ہوگا جتنا زیادہ آپ کی گاڑی چلے گی اتنا ہی زیادہ آپ کا بل بنے گا لہٰذا اگر آپ راستوں سے واقف ہیں تو سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ خود کریم یا اوبر کے کیپٹن کو راستوں کے بارے میں گائیڈ کر لیں دوستو جہاں سارفین کو اوبر اور کریم سے شکایت ہیں وہیں ڈرائیورز کو بھی سارفین سے بہت سی جائز شکایت ہیں بعض سارفین ڈرائیورز سے بد اخلاقی سے پیش آنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں یہ ایک انتہائی غلط رویہ ہے اگر آپ کو ڈرائیورز سے شکایت ہے تو بتائے گئے طریقوں کے مطابق کمپنی کو رپورٹ کریں لڑائی جھگڑے یا بد زبانی کی ضرورت نہیں اور نہ ہی گنجائش بنتی ہے کمپنیاں آپ کی شکایت کا سو فیصد ازالہ کریں گی اوبر اور کریم سفید پوش طبقے کے لیے روزگار کا باعزت طریقہ لے کر آئی ہیں بیشتر ڈرائیورز پڑھے لکھے تربیت یافتہ اور با اخلاق ہوتے ہیں اب تو خواتین ڈرائیورز نے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا ہے میرے ذاتی تجزیع کے مطابق اس ویڈیو میں بیان کیے گئے مسائل کا سامنا صرف پانچ یا دس فیصد کیسز میں ہوتا ہوگا نوے فیصد اوبر اور کریم کے ڈرائیورز ایمانداری اور پروفیشنل ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں دو چار دس بارہ واقعات کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی حتمی رائے قائم کرنا درست نہیں ہے اس غلط فہمی کا شکار مت بنیے گا کہ کریم اور اوبر کے ڈرائیورز یا کیپٹنز کسی قسم کے بلن ہیں ویڈیو کے آخر میں دوستو آپ لوگوں سے یہ سوال کروں گا کہ آپ میں سے وہ تمام دوست جنہوں نے کریم یا اوبر کی سرویسز استعمال کی ہیں آپ کا ان آن لائن ٹیکسی سرویسز کے بارے میں کیا کہنا ہے کیا آپ لوگ اوبر آل کریم اور اوبر کی سرویسز سے خوش ہیں یا نہیں آپ کا جو بھی جواب ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویڈس ایپ، فیس بوک، ٹویٹر اور تیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ